اگر رمضان آرہا ہے اور اس کی جو اوریجنل پرائس تھی وہ تقریباً تھی تیرہ سو کی ایچ مطلب ایک جو تھی وہ تیرہ سو کی دے رہے تھے لیکن جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ انہوں نے ہمیں ٹو تھاؤزن میں دے دی تھی اور دونوں ہی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کلرز ہیں دونوں کی ریزائن بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں نے اچھا جو یہ بیٹریز تھی یہ تھی کورٹن میں اور ان کا سٹوف بھی جو وہ کافی زیادہ اچھا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں نے یہ کپ اور گلاس لیے تھے یہ تو آپ لوگوں پتہ یہ کہ جب بھی آپ مارکٹ جاؤ تو یہ تو ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ٹوٹتے ہیں نا بلتند ہوتے پتہ نہیں کیوں ٹوٹتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے شیٹ لی تھی اور یہ تو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے رمضان میں خاص طور پر یہاں پر جو ہے میں آپ لوگ کوئی بوتل دکھا رہی ہوں یہ جو ہے یہ آئل کے لیے لیے ہم نے کیونکہ جب آپ لوگ پراتھے پنا رہے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے کباب اس طرح سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کم آئل میں جو ہے فرائے کرنے ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے نا کہ دوسری جو ہم نے ہمارے پاس بوتل ہو اسے جو ہے وہ آئل زیادہ چلے جاتا ہے تو اس لیے پھر ہم نے یہ والی لیتی تاکہ جو ہے وہ کم کم جو ہے وہ آئل جو ہے تو بس یہ جو تھوڑی سی صورت کی چیزیں تھیں یہ ہم لوگوں نے لی تھی اور بس کیونکہ رمضان ہے اور اوپر سے گرمی بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے کافی مطلب مشکل ہو جاتی ہے بزار جانے کے لیے اور ویسے بھی آج کل جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے ہم لوگ جو ہے ویسے بھی بزار جاتے ہوئے پتہ ہی آپ لوگوں کو کافی ٹائم ہوئی جاتا ہے تو ہم لوگ بھی جو ہے تقریباً چار بجے گئے تھے اور شاپنگ کرتے ہوئے تقریباً ہمیں چھ بجنے والے تھے اور ہم لوگوں نے جلدی جلدی شاپنگ کی دے کیونکہ چھ بجے جو ہے وہ لوگ رون سٹارٹ ہو جاتا ہے پنزاب میں تو تھوڑی بہتی شاپنگ ہوئی ہے یہاں پر جو ہے میں اپنی بھانجے کے ڈرس دکھا رہتی یہ جو ہے اس کے لیے لیے تھے گرمیوں کے لیے اور یہ جو تھے یہ تقریباً ایک ایک ہزار کا جو تھا ایک ڈریس تھا اس کا اور یہ جو پر والی ڈریس ہے یہ کورٹن میں ہے اور نیچے والے جو ہے وہ تھوڑا سے جو ہے وہ دوسرا کپڑا جوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو بنیان کپڑا ٹائی کچھ ہے ٹکو کہ دونے بہت سے زیادہ اچھے ہیں کافی مناسب کی مند میں جو ہے مل گیا آپ لوگوں نے پیچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے جو ہے اس کی پرائز نہیں بتائی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ جو ہے پرائز منشن کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک جو ڈریس لی تھی یہ میں نے مطلب ہم نے بتیچے کی لی تھی اور یہ جو تھی یہ سکس ہنڈرڈ کی مطلب کافی ریزنیور پرائز ہے جو ہے اس میں مل گئی تھی ہمیں بس یہاں پر جو ہے وہ باقی ڈیلی مطلب جو یوز ہوتی ہے منتھلی جو یہ چیزیں آتی ہیں وہ ہی تھی شیمپو غارہ فیس واش اچھا یہاں پر جو ہے میں لے کر آئی تھی ایلو ویرا جیل کیونکہ گرمیاں ہے تو کافی جو ہے سکین آجیپسی ہو جاتی ہے اور ایلو ویرا جیل جو ہے وہ ویسی بھی سکین کے لئے کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے ویسے تو جو ہے پلانٹ ہوتا ہے جو اس کا لینا چاہیے لیکن یہاں پر جو ہے میں یہ والا بزار سے لیا ہے کیونکہ میرے پاس جو ہے بھی اس کا پلانٹ نہیں تھا اور میں سوچ کیوں کہ لگاؤں یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے سائٹ پر میں نے دکھا یہ بھی سٹریپس کیونکہ میں نے لیتی ویکس اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کو یوز کیسے کریں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی پٹی ملی تھی اور میں نے دیکھا تاک سا سرور کو یوز کرتے ہوئے تو پھر میں نے کہا چلے میں بھی یہی لے آتی ہوں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے امی نے دی تھی ہمیں ٹریٹ اور ویسی بھی بزار سے آیا تھے تو پھر دیلی نہیں چاہا تھا کچھ پکانے کو پھر امی نے امی سے ٹریٹ لی تھی یہاں پر جو ہے کافی دنوں کا دودھ اکٹھا ہو گیا تھا اور دودھ جو ہے اتنا زیادہ پیا نہیں چاہتا اچھا نہیں لگتا ہمیں پینے میں تو پھر اکٹھا ہو گیا تھا پھر ہم نے کہا چلے اس کی جو ہے وہ رسملائی بنا لیتے ہیں اور تھوڑا سے جو ہے یہاں پر لائٹ کا ایشو ہوا ہے کیونکہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لوڈ شیٹنگ کو ویسے تو لائٹ نہیں چاہتی ہمارے یہاں پر لیکن آج جو ہے وہ کافی زیادہ تنگ کر رہی تھی تھوڑا تھوڑا دے بعد جو ہے وہ لائٹ چاہ رہی تھی تو تھوڑا سے جو ہے وہ لائٹ کا ایشو ہوا یہاں پر لیکن چلیں کام تو کرنا ہی ہے کام کرتے ہیں اور رسملائی بنا لیتے ہیں اور میں کوئی اس کی مطلب پروپر ریسپی نہیں شیئر کر رہی کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ویسے مطلب بیک سے ہی بناتے ہیں ورنہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نیڈوں کے دودھ سے بناتے ہیں جو خوشک دودھ ہوتا ہے وہ تو پھر زیادی ماہر ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ اتنے ماہر نہیں ہیں ہم لوگ یہی ڈبے والی استعمال کرتے ہیں تو یہ تو سب لوگوں کو آتی ہے بنانے اور اتنی زیادہ کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی اسی ہی ہوتی ہے بنانے میں تو بس وہی والی جو ہے وہ بنا رہی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کر دیا کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتا چل جائے نا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے یا پھر کوئی ویڈیو میں کمی تو نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ کریں بس یہاں پر جو ہے وہ رسمی لیمناریوں اور لائٹ جو ہے وہ اب آ چکی ہے اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ مطلب پانچ دس منٹ بعد آ جاتی ہے اور پھر چلے جاتی ہے شاید کوئی ایشو ہو رہا ہے لائٹ نہیں چاہ رہی تھی ہماری سائٹ پر بس یہاں پر جو ہے ہم لوگ رسمی لیمناریتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کی رمضان کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں میں بھی سوچ رہی تھی کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بناوں رمضان کی تیاریاں پر کیونکہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ کچھ مطلب تھوڑی بہت جو ہے وہ کچھ تیاری کر لیتے ہیں جسے کچھ چٹیاں غرہ بنانی اور کباب غرہ ہمیشہ جو ہم لوگ پہلے سا ہی بنا کے رکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ فروزن کوفتے اور رول وغیرہ جو بھی مطلب اسٹین کے جو فروزن چیزیں ہوتی ہیں وہ بنا لیتے ہیں بس یہ تھوڑی بہت جو ہوتی ہے وہ تیاری تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ رمضان کی تیاریاں کس طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ لوگ کر لو تو پھر جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شروع کے رمضان میں ہی مطلب بیوز میں آتی ہیں اس کے بعد تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد آپ روٹین میں آ جاتے ہو تو پھر اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی لیکن شروع میں جو ہے وہ آپ لوگ روٹین میں نہیں ہوتے تو پھر روزے کے ساتھ اس طریقے سے جو کام کرنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اور اگر تھوڑی وہ چیزیں آپ لوگ پہلے سے بنا لو تو پھر آپ لوگ کو کافی ہیلپ ہو جائے گی کہ جو ہے اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا تو بس میں بھی اس طریقے سے ہی کر لیتی ہوں اور بس اور انشاءاللہ اس رمضان میں ہم لوگ ساتھ ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کیا کروں گے میں اور آپ لوگ نے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو فل واش کرنا ہے کیونکہ کافی محنت ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ ویڈیو کو فل واش کریں گے تو پھر میری محنت سور ہو جائے گی اور بس آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کے لئے نیکس ویڈیو بھی وہ میری کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس میں جو ہے مطلب ہم لوگ مجھے کہیں جانا ہے تو پھر اس کے بھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ٹراول ویڈیو ہے تو بس یہاں پر جو ہے باتوں باتوں میں مائی رسملائی بھی جو ہے وہ almost done ہو چکی ہے رسملائی تیار ہونے کے بعد جو ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس کے بعد فریج میں جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور بس رسملائی کا جو اصل مزا ہے ویسے بھی وہ ٹھنڈا کر کے کھانے میں ہی آتا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ رسملائی کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو انچوائی کریں گے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دی جائے گا اور شنل کو سبسکرائب کر دی جائے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ مجھے دی جائے گا